موسیقی نمسکار میں ہوں محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپین نائی نیوز بریج بھوشن سرنسی دلی کے دھرنے پر بیٹھے تمام پہلوان کھلاریوں پر پہلی بار انہوں نے چھپی توڑا ہے سوال یہ ہے کہ خیل منترالے سے وہ ملنے جائیں گے آخر کیا بریج بھوشن سرنسی کے پیچھے کون ہے آخر کیسے پتہ چلے گا کیوں ان پر کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے اتنا ہی نہیں سپریم کورٹ کے نئے جو ہے اس پر سخت ٹپنی بھی کی ہے اس کے باوجود ان کا بال باقا نہیں ہو پا رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے چلی جراباریک سے آپ کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی راجنی تھی کیا ہے اور کیوں بریج بھوشن سرنسی اپنے آپ کو اتنا طاقتور پیش کرتے نظر آرہے ہیں سب سے پہلے تو یہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بریج بھوشن سرنسی پر کو لے کر تمام پہلوان کھیلاری دراصل بیٹھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیں کہ ان سب کے پیچھے کا کھیل کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نگرانی سمیتی کی ریپورٹ پر ببیتہ فوگاٹ سے جبردستی کرائے گئے دستخط دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتے کوستی سنگ یعنی ایف آئی کے پرموخ بریج بھوشن سرنسی پر لگ رہے آروپوں کی جانچ کر رہی ہے کمیٹی کی صدد سے پبیتہ فوگاٹ پہلی بار میڈیا کے سامنے آئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس جانچ کی ریپورٹ کو سبھی کی سہمتی سے نہیں بنایا گیا ہے ریپورٹ پر میرے ہستاکچر بھی جبرن کرائے گئے ہیں یہ بہت بڑا خلاصہ ہے دیش کے نامی پہلوانوں کا دلی کا جنتر مندر پر چل رہا دھرنا پردرشن منگلوار کو بھی جاری ہے اور آج بودبار کو بھی جاری ہے ایڈبلو ایف آئی کے پرموخ بریج بھوشن سرنسی کے خلاب چل رہے اس پردرشن کے بیچ پہلوانوں کی اور سے کئی برے جو ہیں خلاصے کیے گئے ہیں اس بیچ ریسلر ببیتا فوگاٹ نے ایک چونکانے والا خلاصہ کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے معاملے کو جاز سمیتی پر بنائی گئی اس کی ریپورٹ کو ان کے ہستاکچر میں جبردستی کرائے گئے اس پر وہ خلاصہ کر رہی ہیں اب اس خلاصے پہ بریج بھوشن سرنسی نے چھپی تو رہی انہوں نے کہا کہ بھائی سب جھوٹے الیگیشن ہیں آروپ ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ آج خل منترالے سے ملکات کرنے والے ہیں محمد عاصف کی ریپورٹ اسپین ای نیوز